اسلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہیں اور کیا میں ہوں شبکت سین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینہ ڈیش محصر یہ ڈیش ہے فوکل جو کتنے اچکا ہے اور اتنا سائز میں اکثر اتنے نہیں آ رہے تو برحال یہ ڈیش ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس کا ناپ کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنا تو پتا ہے آدمی کا قاد چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے لیکن دو یہاں پہ آدمی ٹھہرے ہیں جو ڈیش فیڈر ہیں لیکن اس سے مطلب تھوڑا قاد کے حساب سے سائز میں بڑا مطلب اس جیسا ہے بڑا ہے تھوڑا تو برحال ناپ کے کار فارم ہوگا اور ناپ کے یہ دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ایک سائیڈ کے اوپر یہاں ناپ لیتے ہیں یہ بیچ میں نشان ہے اور نشان جو ہے وہ یہاں پہ پہ نیچے ہوتے ہیں اور برحال بہتہ رینچ چوہتہ رینچ بنتا ہے میرے اشار میں تو یہ ایک سائیڈ سے ناپا ہے اچھا بیرال یہ رہا مطلب اس کے ساتھ یہ چار جو ہیں اور چار اس کو اوپر کوئی بھی چڑار آپ لگائیں تو پھر مطلب چار راڈ ہیں جو اس کے ساتھ دیے گیا ہیں تو سائیڈ میں یہ کتنا ہیں اور یہ اپ ڈون ہیں اور اپ ڈون بھی کافی سائیڈ کے ساتھ دیتے ہیں تو راڈ کتنی سائیڈ لمبائی ہے اس کی یہ اس کا جو ہے جو اس کے ساتھ مطلب ایک بھولتا ہے تو یہ رہے ہیں انٹیٹ کے بعد یہ اب ہو گیا ہمارا راڈ یہ کتنا ہے اور یہاں پر یہ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اپ ڈون ہیں جو بائیس انچ ہیں اور یہ اس کا باقی مطلب نٹ وولڈ ہیں اس کے اور اس کے دو یہ ہیں جو ال ہیں آہ سٹین کے آگے چوہتہ رینچ یہ ڈیش سائیز ہے اور باقی فرشی سٹین ہے اور باقی سوڑی جہاں لے کے جائیں تو شیفٹی سے تھوڑا اس کو لے کے جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ اور آہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ چار فوٹ ڈیش جو اکثر چار فوٹ ڈیش ہی لوگ استعمال کرتے ہیں آج کل پاک سٹ آہ لیکن سننے میں آیا کہ آگے یہ کمپلیٹ چار فوٹ پہ آ جائیں گے لیکن فیلال نہیں آتی کیونکہ اس کے لیے ضرور ازبار جاتی ہے پاک سٹ کے لیے اور اسی سیٹلیٹاں کچھ ایسے ہیں جس پہ اس کا ریزلٹ بھی آہ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دیں گے آہ اس کا جی جی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آہ چار فوٹ ڈیش پر اس ٹیم تو نہیں مکمل پاک سٹ ملتی تو یہ جو ہے لگائیں گے تو پوری آہ پاک سٹ مل جائے گی لیکن اکثر دوست تھوڑی سائز کی وجہ سے ایک گھر میں رکھنے کی وجہ سے نہیں لیتے کیونکہ چھت پہ تھوڑا بڑا سائز ہے اور کہیں اڑنا جائے اس لیے تو ٹھیک ہے تو دوستو نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ